سمبلا کے مال روڈ میں چوروں نے ایک بار سے ماری کر دکان سے ستر ہزار کیسٹ روائے لیے سمبلا میں چوروں کے حوصلے کافی بلند ہیں مال روڈ پر چوری کی پچھلے تین ماہ میں چودی گھٹنا ہے بیتے راز سمبلا کے مال روڈ میں چوروں نے دوائیوں کی دکان کے تالے توڑ ڈالے تو دکان سے قریب ستر ہزار روپے اڑا لے گئے ہیں دکان کے مالک کپل سوت نے کہا کہ جب ان کا لڑکا صبح دکان کھلنے آیا دکان کے تالے کھلے پڑے تھے لڑکوں نے دکان میں دیکھا کہ بیگ سے کیس گائب ہے جس کے بعد پلس کے سوچنے دی گئے دکاندار نے پلس کی گست پر بھی سوال اٹھائے ہیں وہیں ڈی ایس پی ہیڈکوٹر پرمو سکلا نے کہا کہ صبح دس وجے پلس کو سوچنے ملی کی مال روڈ پر میڈی کل اسٹور میں چوری ہوئے سوچنے ملتے ہی پلس گھٹنا اس طرح پر پہنچ گئی ماملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے صبح دس وجے ہم دکان کھولتے ہیں دس وجے دکان کھولنے کے لیے آئے تو دکان کے تالے نہیں تھے بچے آئے تھے دو بیٹے میرے دکان کھولنے کے لیے ایک سرونٹ ہے تو انہوں نے دیکھا تالے نہیں ہے تو گھبرات میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے رات کو تالے لگانا ہی بھول گئے ہم انہوں نے ایک دم سے شٹل اٹھایا تو اندر دیکھا تو اندر سارا جو ہے وہ سمان بکھنا پڑا ہے ہاں ایسی ابھی ریپورٹ ہوئی ہے دس وجے کے آس پاس ہی ریپورٹ آئی ہے کہ مال روڈ پہ کوئی دوائیوں کی دکان ہے دوائیوں کی دکان پہ کتالہ توڑا ہے کسی نے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیش اندر تھا تو اس میں ابھی جو انویسٹیگیشن وہ جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فنگر پرنٹ کے جو ہمارے ایکسپارٹ ان کو بلائیا ہے ایسیل کے ایکسپارٹ کو بھی بلائیا ہوئا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہے دیکھتے ہیں گش تو ہے لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو بھی چیز جو بھی چور ہے یا جو بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہا ہے وہ جلدی سامنی آئے گا